ممالک چاہیں گے نہ چاہیں اکھنڈ بھارت تو بن کے ہی رہے گا اور اس کے بارے میں اس حوالے سے شروعات بھی ہو چکی ہے بھارت جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے یار یہ کہاں سے آتے ہیں یہ کس سیارے پہ کس پلانٹ پہ پیدا ہوئے تھے اس طرح کے لوگ کچھ پی ہو بات یہ ہے یہ جو انڈیا کی جی ڈی پی گروہ تھے اس وقت وہ بہت تیزی سے بڑی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی ڈیپلومیسی چین کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہے پھر وہ ٹھیک سا دنیا کو دیکھ نہیں پڑ رہے یعنی کہ وہ جو کشکول ہے وہ اٹھائے لیے پھر رہے ہیں اور چائنہ سعودی ریبیا یو اے یہ جو کنٹریز ہیں ان سے ہمیشہ سے جو مانگ تانگ چلتی ہے وہی مانگ تانگ چل رہی ہے آج بھارت کے سور بدل گئے ہیں اور بھارت آج چین سے یہ کہہ رہا ہے کہ پورے ایشیا میں صرف ایک بھائی ہوگا وہ ہے بھارت انڈیا بھی اپنی سیکیورٹی ایشیرنسز پہلے باہر سے لیتا رہا لیکن بعد میں اتنا تگڑا ہو گیا کہ اس کو اب سیکیورٹی ایشیرنسز اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کوئسن یہ ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر جو ہیں جنہوں نے کل ایک ڈسکشن میں یہ کہا کہ سارک جو ہے نا اس قوم کے اوپر یقین کیجئے اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر اب تو ترس آتا ہے ترس غسانیات ترس آتا ہے کہ ان لوگوں نے غاروں کے دور میں چلے جانا ہے دھکے کھانا ہے اور ان کو مو کسند نہیں لگانا پردان منطری مودی جی نے یہ ڈیکلیئر کر رہا تھا کہ یو پی آئی گریس یوز کرے گا یو اے ای میں آلڑی ہے بھارت میں آلڑی ہے پاکستان کی جو انڈویجول امپورٹنس اتنی کام ہو گئی ہے کہ باقی خطے کے ممالک نے سمجھا کہ ان سے ہم آئے آولیندیں نہیں کوئی نہیں ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت کو پرائیم منیشٹر مودی جی نے آج کے ٹائم میں اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ آج بھارت کے اندر کھلے آم جو ہے نا اکھنڈ بھارت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بھارت کے اندر کئی ساری ایسی سنسطہ ہیں کئی سارے ایسی لوگ ہیں جو اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا پاکستان کو بھارت نے بلکل سائیڈ لائن کر دیا ہے کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے تو بہت ساری باتیں ہو رہی تو ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مادیا پردیش کے جو چیش منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پرانی گردان آہ شروع کر دی ہے کہ جی اکھنڈ بھارت کی کہ پاکستان چاہے کہ نہ چاہے یا اور آہ ممالک چاہیں کہ نہ چاہیں اکھنڈ بھارت تو بن کے ہی رہے گا اور آہ اس کے بارے میں اس حوالے سے شروعات بھی ہو چکی ہے تو یہ اب آہ یہ جو موہن بھگوت ہیں جو آر ایس ایس کے چیف بھی ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور آہ انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک آہ جو ہے یہ جو آہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہے اس کو ابھی تک یہ آہ کھنڈ بھارت کے خواب آتا ہے اور آہ بس چلیں خواب دیکھتے رہیں اچھی بات ہے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ان کے خواب دیکھنے میں لیکن آہ آہ اس سے یہ ہے کہ تلخیاں بڑھتی ہیں اور آہ جو پہلے ہی ممالک آہ بنگلہ دیش ہو گیا جو بھی ممالک ہیں اس ریجن میں ان کے خطشات بھی بڑھتے ہیں ویزا بڑھتے ہیں تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے اور خاص اور پہ اگر مدیہ پردیش کے چیف منسٹر یہ بات کر رہے ہیں تو بہت ہی آہ کنسن تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک نقطہ نظر ہے آہ اور اس پہ آہ آر ایس ایس اور باقی جو سنگ پریوار ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہا ہے آہ بھارت جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے کہ وہ جو ساؤت ایشیان سینٹرک انسٹیٹیشن لائک سارک ہیں ان کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا ہے ساؤت ایشیا کے اندر ایک جو انسٹیٹیوشن تھا ایک ملٹی لیٹرال فورم تھا ساؤت ایشیان اسوسیشن فر ریجنل کوپریشن جو نائنٹین ایٹی فائیف میں اسٹیبلش ہوا اور اس وقت بھارت بنگلہ دیش بھٹان انڈیا مالدیوز نیپال پاکستان سیری لنکہ اس کے میمبر تھے آئی ٹھنگ بارد بھی افغانستان نے بھی جوائن کیا کوئسٹن ایس کہ جو سار کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایکنومک گروت کیسے ہونی ہے کولیکٹیو سیلف ریلائنس خطے کو کیا چاہیے لیکن پاکستان پاکستان اور بھارت دونوں نے سار کو کمزور کرنے میں کئی نہیں کئی رول پلے کیا ہے لیکن بھارت سمجھتا ہے کہ آج سار کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان نے سار کو کیسے کمزور کیا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے تعلقات یا مجھے اپنا ریلیشنشپ جو ہے وہ خطے کے باہر سے چاہیے سو پاکستان کو جب بھی اپنی سیکیورٹی کی مطلق چیزیں چاہیے سیکیورٹی چاہیے تو پاکستان سیدھا امریکہ بھاگتا تھا اور وہاں سے اپنی سیکیورٹی ایسیورنسز لیتا ہے انڈیا بھی اپنی سیکیورٹی ایسیورنسز پہلے باہر سے لیتا رہا لیکن بعد میں اتنا تگڑا ہو گیا کہ اس کو اب سیکیورٹی ایسیورنسز اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کوئسن یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے جنہوں نے کل ایک ڈسکشن میں یہ کہا کہ سارک جو ہے نا is dead اور وہ ایک ڈاکٹر جے شنکر پہلے بھی بات کرتے ہیں جی کہ terrorism by night and trade by day یہ انڈیا پاکستان پہ continuously ایک ہی بات کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے سو پاکستان کہہ رہا ہے اور then ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ ٹیررزم انڈیا سے پاکستان صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں کرتا اور بھی خطے کے بہت سارے ممالک ہیں اور تو کوئی ملک بات نہیں کرتا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ذاری بات ایشیوز ہیں لیکن question یہ ہے کہ پاکستان کی جو individual importance اتنی کام ہو گئی ہے کہ باقی خطے کے ممالک نے سمجھا کہ ان سے ہم آیا اب لیندینی کوئی نہیں ہے سو ڈاکٹر جے شنکر جو بات کرتے ہیں کہ سارک کی جب revival کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس خطے اس ملک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں سو انڈیا نے میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے the moment we start dialogue with پاکستان the moment پاکستان will get mainstream so never let پاکستان get mainstream پاکستان کو mainstream نہیں ہونے دینا this is what is the plan of ڈاکٹر جے شنکر ہے انڈیا کہ اس کو ہم جب اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بیچارے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں بھوکو مر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی economy کتنی زی تیزی سے ترقی کری ہے تو جو میں نے بات ابھی مثال دیئے نا یہ اسی کا نتیجہ ہے اسی کا result ہے کہ آپ کی policies جب کملوں والی ہوں گی آپ پاگلوں کی طرح اپنی policies 75 years میں بنا رہے ہوں گے کہ نہ تو پوری دنیا میں کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھی ہوں گے اور نہ آپ نے کبھی اپنی economy کو بنایا ہوگا یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جو economy ہے پاکستان کی وہ تو aid پر چلتی ہے وہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے زری ملک ہے agricultural country ہونے کے باوجود ہماری economy aid پر چلتی ہے کہ پیسہ آ جائے گا بار سے تو کچھ کام ہو جائیں گے وہ کوئی جنگ شنگ لگتی رہتی ہے دہشت گردی وردی وہ سب چلتا رہتا ہے تو چلی رہے وہ تو ایک وہ چل سو چل کام ہے تو پیسے آتے رہتے ہیں کبھی امریکہ سے کبھی کہیں سے اس کی اوپر تو آپ میں تو آپ یہ مطلب comparison کرنے کی بات ہی نہیں ہے اور آپ ان کی policies دیکھئے انڈیا کی foreign policy آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے باقی policies ان کی تو hundred hundred billion dollars کی تو trade ہوتی ہے ان کی دوسرے countries کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چائنا کے ساتھ ان کی کپنی trade ہے آپ نہیں چاہتے ہیں بارکلیس کی طرف سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا economy جو ہے وہ 8.4% پر اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی آگے اور بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اپنے مزید اپنے آگے points بڑھیں اس کے اور یہ largest economy جو کہہ رہے ہیں جو target ہے وہ achieve کر لیں تو دوستو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی ویڈیو clip دیکھیں یہاں پر پاکستانی پترکار کمر چیما کو آپ نے سنا ہے علیہ سا کو سنا ہے وہیں عبدالباسد جو پورو راجنائی ہے ان کو بھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا ہے اور ان کا جو ہمیسہ جو مطلب بھارت کو لے کر ہی ہمیسہ باتیں ہوتی رہتے ہیں یہاں پر وہ بھارت کے اندر اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا بیان بھی دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کو کافی زیادہ بڑا چڑھا کرتے ہیں جیسا کی ویڈیو کے سروات میں عبدالباسد کو آپ نے سنا ہے اور بھارت میں وہ جو code کر رہے ہیں کہ مدی پردیش کے سی ایم نے اسی بات کیا ہے اور اور یہ بات جو بھارت کی جو نیو پارلیمنٹ بنی ہے بیلڈنگ بنی ہے وہاں پر بھی جو اکھنڈ ہے جو بھارت ہے اس کا بھی میپ جو ہے وہاں پر لگایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دورہ والی بات نہیں ہے کہ بھارت جو ہے نا اس چیز کو مانتا ہے سمجھتا ہے کہ جو ہے نا بھارت جو ہے نا ایک ٹائم پہلے کیسا ہوتا تھا اور آج بھارت کی کتنے زیادہ ٹکڑے ہو چکے اور بھارت آج کہاں پر ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے جو ہے نا کمر چیما کو بھی سنا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھارت آج کے ٹائم پر اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے پاکستان کی کوئی امپورٹینسی نہیں ہے بھارت کے سامنے اور بھارت اپنے من مرجی سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ نے آلیا سا کو بھی ویڈیو کے انڈ میں سنا جو ایکنومی کو لے کر بات کر رہی ہے کمپیریجن کر رہی ہے بھارت اور پاکستان کا بھارت کی ایکنومی کہاں پر گروہ کر رہی ہے ایٹ پوائنٹ فور کی گروہ ریٹ دکھا رہی ہے تو دوسری طرح پاکستانیوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیا بات